ایم سپیکر آنوریل میمبر نے بڑے جذباتی انداز میں بات کی میرے دل میں ان کے لیے بڑا اترام ہے اور ایک پچھلے اسمبلی سے ان سے پچھلے جو ہماری اسمبلی تھے ان میں ان سے بہت اچھا رابطہ رہا اسی موزیز ایوان میں دوزار اٹھارہ کے جو جھوڑلو الیکشن تھے ہم نے اس کے باوجود بھی نہ صرف ہم ایوان میں آئے اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریشی پر اتفاق کیا تھا آئیں آج چارٹر آف ایکانومی کے اپر اتفاق کرتے ہیں حکومت ان کی جانا سپیکر پائے حکارت سے نہ صرف میری اس پیشکس کو تھکرائے گیا بلکہ جو نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں وہ تاریخ میں میشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے جانا سپیکر اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً انصاف کا پڑھڑا ہر وقت بھاری رہنا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں چاہے کوئی سیاسی ریڈر ہے یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے جانا سپیکر جب اگلا سال آیا میں نے پھر دوبارہ پیشکس کی اپنی جو تقریر تھی بجٹ کے حوالے سے آئیں دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پھر ایسے نعرے بلند ہوئے جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین ہے جانا سپیکر آج یہ جو تلکیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ چھتر سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ منانے سے بھی اب جھزکتے ہیں اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی بہت آہ زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھی لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے یا سپیکر آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مسائب ہیں مشکلات ہیں تو بھتائیں بیٹھ کے بات کریں میں آج پھر کہتا ہوں آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کتاہ کریں میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جو جن باتوں کا زکر کیا کاش وہ یہ بھی زکر کر دیتے کہ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا میں جیل میں تھا اور میں نے جناب سپیکر سوبرن کو کہا کہ آج تاریخ ہے میری والدہ کے انتقال وہ لندن میں ہے ان کی وہاں سے مید آنی ہے تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں مجھے آج آپ چھٹی لے تو ان کے یہ ممکن نہیں ہے آرڈر آئے کہ آپ کو جانے لیکن آپ جائیں گے حاضی لگا کے آ جائیں گے میں چلا گیا اور وہی گاڑی میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا رونا نہیں رونا چاہتا ان کو پتا ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کے گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو زوف پہنچے نام سپیکر میں بھی کینسر سروائیور ہوں میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہویا میں گیا وہاں پر میں گیا وہاں پر عدالت پہ گیا میرا خیال تھا کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کے انتقال ہوا آپ کیوں آئے ہیں ہمیں اب آپ چلے جائیں واپس ہم خاموش رہے بیٹھے رہے ہمارے لائر اٹھے انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو انہوں نے کہا نہیں 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 میں نے آج بلائے میں وٹنس ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا جنابے سپیکر میں آپ کو اس کرنے چاہتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی یہ خاجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں یہ رانہ صلی اللہ بیٹھے ہیں ان کو زمینوں پر لٹایا گیا ان کو کھانا یہ تو دیکھئے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں انڈر ٹرائل قیدی اور جو جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق کہ جیل میں فرق ہے میں اس پر مرن جاتا لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے ہم سب انڈر ٹرائل تھے زمینوں پر لٹایا گیا کھانا گھر سے نیر آنے دیا گیا دوائیاں بند کی گئیں میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے موزز ایوان کو گواہ پناہ کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی جو ہمارے ساتھ ہوئے تو میں خداماً یہ ارز کروں گا ان کی خدمت میں آئیں بیٹھیں ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں اس کے علاوہ آپ کوئی چارہ کار رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا